بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین لے رہا تھا بستیوں کی بستیاں لے رہا تھا دریا بڑھ رہا تھا گے وہاں کے جو علاقے کے لوگ ہیں اکثر دیہات کے لوگ کچھے کے لوگ اکثر تعلیم سے تعلیم نہیں ہوتی اکثر لوگ جاہل ہیں اور پیر صاحب جو ملتان والے ان کے مرید ہیں انہوں نے کہا چلو ہم اپنے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں ان کو یہاں دعوت کر کے لے آتے ہیں وہ کالے بکرے زیبے کریں گے کیا کریں گے کالے بکرے زیبے کریں گے دریا واپس سلا جائے گا تو وہاں پر ایک چھوٹی سی بستی ہے اس کا نام ہے توہید آباد وہاں پر ایک قرآن کا مدرسہ ہے وہاں استاد اور طلبہ وہاں سے آئے اور آ کر والد صاحب علیل ہے بستر پر ہے چار پائی پر ہے آ کر کہنے لگے حضرت کی خدمت میں درخواست کرے کہ حضرت وہاں تشریف لے جا کر دعا فرما دیں دریا پہ جا کے دعا فرما دیں ابھی اگر خدا نہ خواستہ وہ اپنے پیر کو لے کر آ گئے اور یہ کام ایسے ہو گیا تو پہلے تو لوگوں کے ایمان کمزور ہے اب تو ان کے ایمان کا خطرہ ہے اب والد صاحب علیل ہے بستر چار پائی پر ہے فرمایا چلو گاڑی لے آؤ ہائیس گاڑی لے آؤ ہے سیٹے نکال دیں چار پائی گاڑی میں رکھی اور گاڑی دریا پہ لے گئے جب کنارے پہ پہنچی چار پائی نکال کے دریا کے کنارے پہ رکھی اب والد صاحب دریا کی طرف دیکھ کر اس کو اشارہ کر کے فرماتے ہیں اے دریا میں عمر کا غلام ہوں اے دریا میں عمر کا غلام ہوں اس عمر کا غلام ہوں جس نے دریا نیل کے نام خط لکھا تھا ہے تو عمر نے خط لکھا تھا دریا نیل کو اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اس دردی پر اللہ کا نائب و خلیف ہوں تو جو حکم دیتا ہوں تو چل اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا نہ چل کہتے ہیں جیسے حضرت عمر بن عاص نے وہ خط دریا میں ڈالا خوشک دریا بہنے لگا بہنے لگا بہتے 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 جس سطح پر دریا بہنے لگا آج چودہ سو سال بعد بھی اسی سطح پر بہ رہا ہے اے دریا میں عمر کا غلام ہوں لوگ یہاں پر شر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں میں تجھے حکم دیتا ہوں تو واپس چلا جا واپس یہ فرما کے آگے اگلے دن وہاں سے چند لوگ آئے انہوں نے کہا جیسے روزانہ دریا دو تینے کر لیتا تھا آج دریا رک گیا ہے آگے نہیں پڑا پھر دو چار دن کے بعد آئے بتانے لگے الحمدللہ آپ دریا نے واپسی شروع کر دی ہے چلو جا کے دیکھ سکتے اس علاقے کو آج اس علاقے سے دس کلومیٹر دریا پیچھے چلا گیا ہے آج دریا